مرے بھائیو محمد بن جاؤ اللہ کے واصل آپ کو اس لئے نہیں جمع کیا کہ آپ سے کوئی آکر میں چندہ کٹھا کریں عام طور پر تاجروں کو مالداروں کو انڈیا پاکستان سے جو آکر کٹھا کرتے ہیں آکر میں اپیل ہوتی کہ مسجد بن لے مدرسہ بن لے یہ بن لے غوب بن لے آپ سے اللہ کی قسم ایک پہنی کے روازات یہ کھانا بھی آپ لوگوں نے خود ہی کر دیا آپ کی مہربانی ہے ہاں میں جھولی ضرور پھیلاؤں گا میں مانگوں گا یہ میں پونڈا نہیں مانگوں گا میں یہ مانگوں گا کلمے والے بن جاؤ محمدی بن جاؤ اپنی شناخت قائم کرو اپنی پہشان قائم کرو اپنی نسلوں کے لئے کچھ چھوڑ کے جاؤ انہیں اسلام دے کے جاؤ آپ اس دیس میں ہو اگر آپ نے اولادوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ ضائع ہو جائیں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی اللہ کی قسم اے ہائے میں ایک چھوٹا سا حکیر سا طالب علم میں کیسے بیان کروں میری اوقات کیا ہے میری حضی حضیت کیا ہے گندی زبان ہے میں کیا بیان کروں قاب بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر تھے بڑے شاعر تھے اللہ کے نبی کی شاعر میں بڑے گستاخانہ شیر کہتے تھے پھر لو نے ہدایت دی تو آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر آپ کا کسیدہ پڑھا تھا بانت سعاد فقلبی منہ مبتولو یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے بولدہ ہمارت قسیدہ ہے آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی چادر اتار کر گفت میں دی تو انہیں کہا بس یا رسول اللہ یہ میرا کفن بنے کا اور میرے پاس کوئی عمل نہیں بھئی یہی چادر آپ کی چادر میرا کفن بنے کا اللہ رسول سے تعلق سیکھو